اسلام علیکم ویلکم ٹو ڈیجر ٹاک آج جو جو آپ میں اناؤنس کرنے والی ہوں پورے پاکستان سے لوگ اسے دلی وابستگی رکھتے ہیں اور جتنے بھی مسلمان ہیں دنیا میں وہ بھی اسے خاصی دلچسپی رکھتے ہیں جی بلکل میں بات کر رہی ہوں حاج اور عمرہ کی سعادت کی بلکل فری آپ حاج اور عمرہ کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں اس جو آپ کے اندر میں آپ کو بتاؤں گی وہ کس طرح پاکستان کی گورنمنٹ نے پہلی دفعہ اس طرح کی جوپ اناؤنس کی ہے جس کے اندر آپ فری حاج اور عمرہ کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں جی بلکل آپ نے صحیح سنا فری حاج اور عمرہ کی سعادت آپ حاصل کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو اپلائی کا جو پروسس ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گی کس طرح آپ نے اپلائی کرنا ہے اور کون کون سے لوگ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں یہ ان کی کچھ بیسک انسٹرکشنز ہیں آپ کے سامنے جو آپریج کر لیں گے تو جوپ کے مطلق ڈیٹیل کا علم آپ کو بہت اچھے سے ہو جائے گا پورے پاکستان سے آپ اس جوپ کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں پنجاب سے اپلائی کر سکتے ہیں سن سے اپلائی کر سکتے ہیں کی پی کیے سے промلوچستان سے فارٹا سے گل گل بلتستان پورے پاکستان کی شہروں سے دہاتوں سے کسی بھی جگہ سے کسبوں سے آپ اس جوپ کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں سعودی عرب نے چھ سو سیٹس اناؤنس کی ہیں پاکستان کیلئے آپ اس کے اندر اپلائے گئے سبتے ہیں جو آپ کو ڈیلی سیلوی ہوگی وہ ایک سو اسی ریال ہر روز دیے جائیں گے آپ نے جو حج کرنے والے لوگ ہیں ان کی مدد بھی کرنی ہے وہاں پر جو آپ کو کام دیا جائے گا آپ نے وہ کام بھی کمپلیٹ کرنا ہے اور ساتھ میں اپنا حج کا جو فریضہ ہے وہ بھی ادا کرنا ہے اس کے اندر کچھ امپورٹٹ پوائنٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ میں ڈسکس کروں گی اور کون کون سے لوگ اس کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گی یہ ان کے کچھ بیسک پوائنٹس ہیں آپ کے سامنے جو آپ جس دن اناؤنس کی گئی تھی تیرہ فروری دو ہزار چوبیس تھی آج کی دن یہ جوب اناؤنس کی گئی تھی اور آج ہی میں نے اس کے اوپر ویڈیو بنا دی میں آپ کو ڈیلی بیسس پر جوب کی انفرمیشنز دیتی ہوں اور وہ بھی فریش انفرمیشنز پرانی انفرمیشنز کے بارے میں نہیں بتاتی جو نئی سرکاری نوکریں آتی ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو گائیٹ کرتی ہوں اس کی چودہ فروری دو ہزار چوبیس ہے دپارٹمنٹ اس کے اندر منسٹری آف ریلیجیس افیر ہے اس کے اندر جو اڈریس ہے جو لوکیشنز ہیں وہ سعودی عرب ہے پوسٹ اس کے اندر چھ سو اناؤنس کی گئی ہیں چھ سو لوگ یہ فریضہ ادا کر سکتے ہیں اس کے اندر جو ایڈیوکیشن ہے وہ میٹرک ہے اس سے زیادہ بھی ہے وہ اکورڈن ٹو دا ایڈوٹائزمنٹ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی چالیس سال سے لیکے پچاس سال تک آپ اس کے اندر آپ اپلائے کر سکتے ہیں جو آپ نے وہاں پر دن گزارنے ہیں وہ چالیس دن ہوں گے چالیس دن کا آپ کو یہ پیکج دیا جائے گا یہ ان کے کچھ بیسیک انسٹرکشنز ہیں آپ کے سامنے یہ بھی آپ ریٹ کر لیں آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی اس کے اندر کون کون سے جو جواب ہیں جواب والے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں جو پہلے کسی گورنمنٹر ڈارے میں ہیں وہی لوگ اس کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں جو پولیس فورس ہیں جیسے اے این ایف اپلائے کر سکتے ہیں اے ایس ایف کر سکتے ہیں ریسکیو ون ون ٹو ٹو والے جو ہیں وہ بھی اس کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں جو بیلٹ فورسیز ہیں پاکستان کی وہ اس کے اندر اپلایاں کرسکتے ہیں جو دوسرے قارمنٹ کی ادارے ہیں جو پropor چینل سے اپلایای کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس کے اندر اپلایاں کرسکتے ہیں میڈیکل کی فیلٹ کے لیے بھی سیٹس اناؤنس کی گئی ہیں ساٹھ میڈیکل کی سیٹس ہیں اور پانسوں پینسر جو ہے وہ اے این ایف کی ہیں اے ایس ایف کی ہیں اور ریسکیو ون ون ٹوڈو کی اناؤنس کی گئی ہیں یہ والے جو بیلٹ والے لوگ ہیں وہ بھی اس کے اندر اپلائی کہہ سکتے ہیں اب نیچے چلتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ دیکھ لیتے ہیں یہ جو پوشن ہے یہ آپ نے بہت اچھے سے پڑھنا ہے اس کے اندر بہت ساری جو آپ کے پوائنٹس ہیں وہ کلیر ہو جائیں گے بہت ساری چو چیزیں ہیں وہ آپ کو سمجھا جائیں گی اس ایڈورٹائزمنٹ کو ریٹ کرنے کے بعد اس کے بعد اس پوائنٹ کو اب نیچے چلتے ہیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں معاونین حج چارج کی تائناتی بڑھائے حج دو ہزار چوبے سے ایڈورٹائزمنٹ شہر کیا گیا اس سے پہلے پاکستان کے اندر اس طرح کی کوئی بھی جوب اناؤنس نہیں کی گئی بی پی ایس ستاروہ سے لے کے بی پی ایس اٹھارہ تک جو جوب سے ہیں وہ ساٹھ نوکری اناؤنس کی گئی ہیں ان کا تعلق میڈیکل سے ہے یہاں سے پچیس سال سے لے کے پنتالیس سال تک آپ اس جوب کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں تمام تر جو فریضے ہیں وہ آپ حج کے ادا کر سکتے ہیں اور آپ کو جو سیلری ہے وہ بھی چالس دن کے لیے دی جائے گی اور آپ اپنا مذہبی فریضہ بھی اس کے اندر ادا کر سکتے ہیں اس کے اندر پنجاب کا کوٹا بھی ہے اس کے اندر سندھ کا کوٹا بھی ہے خیبر پختون خان کا کوٹا بھی ہے بلوچستان کا بھی ہے گل گل بلتستان کا بھی ہے پنجاب کا بھی ہے سندھ کا بھی ہے تمام تر جو لوگ ہیں ان کا کوٹا اس کے اندر بیان کیا گیا ہے آپ اس کے اندر اپلائی کہہ سکتے ہیں ازاد جمہو کشمیر کا بھی جو گھوٹا ہے وہ اس کے اندر بتایا گیا ہے اس کے بعد جو بی پی ایس سات سے لے کے بی پی ایس سولہ تک ہے وہ لوگ بھی اس کے اندر اپلائی کہہ سکتے ہیں آپ کی عمر پنچیس سال سے لے کے پندالیس سال تک ہونی چاہیے اس جواب کے اندر اپلائی کہنے کے لیے اس جو آپ کے اندر اپلائی کرنے کے لیے آپ کے پاس جو سیٹس ہیں وہ پانچ سو پہنسٹھ سیٹس ہیں بی پی ایس سات سے لے کے بی پی ایس سولہ والوں کے لیے اتنی زیادہ سیٹس اناؤنس کی بھی ہیں آپ اس کے اندر اپلائی ضرور کریں نیچے دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے جو درخواست کے نندہ ہے انٹی ایس کے ذریعے تحریری اور جسمانی فٹنس کا امتحان آپ سے لیا جائے گا جسمانی فٹنس کا جو ٹیسٹ ہے وہ ریسکیو ون ون ٹو ٹو اے ایس ایف کے اہلکاروں سے پانچ کلومیٹر کی جو دور ہے وہ لگوائی جائے گی جو دوسرے لوگ ہیں ان سے دور نہیں لگوائی جائے گی ان سے وہ واک کے طور پر جو ایک ٹیسٹ لیا جائے گا ان سے کہ وہ جسمانی طور پر جست ہیں تندرست ہیں جن لوگوں کو وہ شورٹ لیسٹٹ کریں گے صرف انہی لوگوں کو وہ ٹیسٹ کے لیے بلائیں گے اور اس کے اندر صرف وہی لوگ اپلائی کر سکتے ہیں جو جسمانی طور پر فٹ ہوں کیونکہ حاج اور عمرہ کی جگہ پر جہاں پر آپ نے جانا ہے وہاں پر بہت رش ہوتا ہے اور جو لوگ چاکو چوبند ہوں گے وہی اس جو آپ کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اس جو آپ کے اندر اپلائی کرنے کے لیے اگر آپ کسی دوسری جگہ سے آ رہے ہیں کسی دوسر شہر سے آ رہے ہیں تو جو ٹرابلنگ کی ایکسپینسز ہوں گے وہ آپ نے خود سے خرچ کرنا ہے کمپنی آپ کو پی نہیں کرے گی جن لوگوں کو وہ منتخب کریں گے صرف انہی لوگوں کو بلایا جائے گا انٹرویو کے لیے باقی کسی باقی لوگوں کو نہیں بلایا جائے گا درخواست کا جو طریقہ ہے تمام تر انٹی ایس کی جو ٹیسٹ وغیرہ ہے اور جتنی بھی ساری چیزیں وغیرہ ہیں وہ آپ کو ان کی جو افیشل ویب سائیڈ ہے ان کو آپ وزٹ کریں گے تو آپ کو تمام تر جو چیزیں ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے اب اپلائی کا جو طریقہ میں آپ کو وہ بتا دیتی ہوں اپلائی کرنے کے لیے آپ نے گوگل پر جا کر سرچ کرنا ہے ٹو ڈے آل جوپ جیسے ہی آپ سرچ کریں گے ٹو ڈے آل جوپ تو ان کی افیشل ویب سائیڈ آپ کے سامنے آ جائے گی یہ دیکھیں ٹو ڈے آل جوپ جیسے ہی یہ اپن ہوتی ہے تو میں آپ کو اس کے متعلق مزید بتاتے ہیں یہ دیکھیں پورے پاکستان سے معاونینی حجاج کے لیے اپلیکیشنز آپ جمع کروا سکتے ہیں اس کے بعد ہم نیچے چلتے ہیں تو یہ پنجاب پولیس کے اندر اسامی ہیں یہ کل میں نے ویڈیو جو ہے وہ اپنے چینل پر بنا کے ڈال دی ہے کونسٹیبل ٹرافک اسسٹنٹ اور ٹرافک کی ہے ٹرافک اسسٹنٹ کی ہے ڈرائیور اسسٹنٹ کی ہے اس کے بعد ہم نیچے چلتے ہیں تو یہ کیبنی ڈویشنز کے پیپرز وغیرہ ہیں اس کی بھی ویڈیو میں جو چینل پر موجود ہے کیونکہ آج ہمارا جو تعلق ہے وہ پورے پاکستان سے ماونینی حجاج کا ہے تو میں آپ کو اس کے مطلق بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کے اندر اپلائی کیسے طرح کرنا ہے آپ نے اپلائی کے لیے نیچے جانا ہے یہ دیکھیں یہ اوپن ہو جائے گا اس کے اندر تمام تر جو ڈیٹیلز ہیں وہ بہت اچھے سے بتائی گئے ہیں دیکھیں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی کس دن یہ جواب ناؤنج کی گئی تھی کون کونس کے اندر اپلائی پوائنٹس ہیں سارے انہوں نے بہت اچھے سے ڈیٹیلز سے بتائی ہیں دیکھیں نیچے آپ چلتے ہیں تو آپ کی جو ایڈورٹائزمنٹ وہ آپ کو شہو ہو دیا اپلائی کرنے سے پہلے آپ اچھے سے ریٹ کر لیں گے تو جتنے بھی آپ کی اپلائی پوائنٹس ہیں وہ سارے کلیر ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے اپلائی آن لائن کرنا ہے اس کا تو آپ نے آن لائن اپلائی کے اوپر کلک کر دینا جیسے ہی آپ آن لائن اپلائی کے اوپر کلک کریں گے تو ان کی جو افیشل ویب سائٹ ہے وہ اوپن ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے جو ہے محمدینی حجاج یہ اوپن ہو جائے گا یہ ایڈورٹائزمنٹ بھی یہاں پہ شہو ہو دیا ساتھ ساتھ یہ دیکھیں اور اپلائی کا جو پروسس اب ہوگی میں آپ کو اسی جنگہ پر بتاؤں گی یہ دیکھیں یہ آن ہو جائے گی آپ نے آن لائن اپلائی کے اوپر کلک کرنا ہے ہم نے آن لائن اپلائی کرنا ہے تو ہم نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پر آپ آ جائیں گے یہ پورشن آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا تو آپ نے جو سیکنڈ نمبر والا ہے منیسٹری آف ریلیجنس افیر آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے محمدینی حجاج اس کے اوپر آپ نے ڈیٹیلز کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ ڈیٹیل کے اوپر کلک کریں گے تو ان کی جو افیشل ویب سائٹ ہے وہ اوپن ہو جائے گی اس کے اندر نیچے جو تمام طرح چیزیں ہیں وہ بہت اچھے سے ڈیٹیل سے بتائی گئی ہیں آپ نے ایک وٹائزمنٹ اردو میں ریٹ کرنا ہے انگلیش میں ریٹ کرنا ہے فیز کی سبمیشن آپ نے کیسے کروانی ہے اور باقی جتنی بھی اپلیکیشن جو فارم ہے ہمارا جو تعلق ہے با اپلیکیشن فارم سے ہے تو ہم نے یہ سیکنڈ لاسٹ کے ہم نے کلک کر دینا ہے اپلیکیشن فارم یہ آپ کے سامنے جو اپلیکیشن فارم ہے وہ آ جائے گا یہ دیکھ لیتے ہیں اپلیکیشن فارم اپلیکیشن فارم آ جائے گا یہ دیکھیں آپ نے اپلائی ناؤں کی اوپر کلک کرنا ہے ہم نے ڈاؤنلوڈ نہیں کرنا اس کو اپلائی ناؤں کی اوپر کلک کرنا ہے جب ہم اپلائی ناؤں کی اوپر کلک کریں گے تو ہم یہاں پہ آ جائیں گے کینڈیڈیٹ پورٹل پر یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے فرس نمبر پر آپ نے جو ہے اپنا نام لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا لاسٹ نیم لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا جو سی این آئی سی ہے وہ ایٹ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر نیچے آتے ہیں آپ نے اپنا موبائل نمبر ایٹ کرنا ہے موبائل نمبر ایٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنا ایمیل ڈالنا ہے یہاں پر پاسورٹ ڈالنا ہے کنفرم پاسورٹ ڈالنا ہے اور اس کو سائن اپ کرنا ہے کیونکہ آپ پہلی دفعہ اس ویب سائٹ کیوں پر لاغ ان کر رہے ہیں تو آپ نے جو اس کو لاغ ان نہیں کرنا آپ نے سائن اپ کرنا ہے اگر آپ کا پہلی ایکاؤنٹ بنا ہو لیکن پہلی ایکاؤنٹ نہیں بن سکتا یہ پہلی دفعہ جو آپ اناؤنس کی گئی ہیں اس طرح کی تو آپ نے پہلے سائن اپ کرنا ہے سائن اپ کے بعد آپ نے سائن ان کرنا ہے جب آپ سائن ان کریں گے تو وہ آپ کی پرسنل ڈیٹیلز مانگیں گے آپ کا نام فادر نیم سی این آئی سی تعلیمی کارڈ کرنی جتنی حاصل کی آپ نے ایڈوکیشن آپ کا کہاں کے رہنے والے آپ کا ڈسٹرک یا اس طرح کی وہ تمام طرح چیزیں آپ سے مانگیں گے جس طرح وہ مانگتے جائیں گے تو آپ نے انفرمیشن اندر پٹ کرتے جانا ہے وہ پرسنل انفرمیشن ہے تو میں یہاں پہ شیئر نہیں کر سکتی وہ آپ نے خود صحیح شیئر کرنی ہے آپ نے اپنی جو انفرمیشن ہے وہ اس کے اندر ایڈ کرتے جانا ہے مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹس کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا اپلیکنٹس کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ کس طرح اس کے اندر اپلائے کرنا ہے وہ جگہ مل جائے وہ سائٹ مل جائے تو ان کے لئے بہت آسانی ہو جاتی ہے اب ہم نے اس کے اندر فیس پہ جمع کروانی ہے تو میں آپ کو وہ بتا جاتی ہوں آپ نے فیس کی اس طرح جمع کروانی ہے یہاں پہ اوپر آکے ہم نے یہاں پہ بتایا تھا میں نے آپ کو فیس کا اس کے بعد نیچے آکے آپ نے اپلائے آن لائن پہ کلک کرنا ہے اب ہمیں آپ کو فیس کا بتا جاتی ہوں یہ دیکھیں آپ نے فیس جو ہے فی پیمٹ آپ نے کس طرح کرنی ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جب آپ اس کے اوپر کلک کر دیں گے تو یہاں پر ایک فارم ہے وہ ان کا ڈاؤنڈوڈ ہوگی آپ کے سامنے آجائے گی میرا بھی یہاں پر شو نہیں ہو رہا ڈیٹیلز آجائے گی تب پھر آپ نے اس کے اندر موبائل کے اگر آپ کے پاس موبائل کے اندر ایپ ہے ون لینک بینک وہاں پر لکھی آجائے گے تو آپ نے اس کے ذریعے موبائل کے ذریعے جو وہ آپ نے اپنی جو فیس ہے وہ سبمٹ کروا دنی ہے نہیں تو آپ بینک میں جا کے بھی سبمٹ کروا سکتے ہیں یہ آپ کے اپنے اوپر رکھے آپ نے فیس کس طرح جمع کروانی ہے بہت ہی اچھی اور بہترین اپورچنیٹی آئی ہے فری حج کی چالیس دن کا آپ کا ٹور ہوگا چالیس دن کے ہر دن آپ کو ایک سو اسی ریال دیا جائیں گے ہر روز آپ نے وہاں پر ان کی ہیلپ بھی کرنی ہے جو آپ کو کام دیا جائے گا آپ وہ بھی کریں گے اور آپ نے اپنا حج کا جو فریض ہے وہ بھی ادا کر لینا ہے چالیس دن کا آپ کا ٹور ہوگا اور آپ پرپر چینل کے ذریعے جائیں گے پرپر حکومت کے ذریعے آپ جائیں گے اور آپ کے لئے اور بھی وہاں پر بہت سے جو انتظامات ہیں فسیلیٹیٹ آپ کو کیا جائے گا میرا نام ڈیجا ہے میرے چینل پر میں ڈیلی بیسیس پر گورنمنٹ سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر کی جو بنا انس کرتی ہوں آپ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ان کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں جن کو آئیڈیا نہیں ہے یہ جو بہت ہی اہم ہے آپ ان لوگوں کے ساتھ ضرور اپلائے کریں جو پہلے ہی کسی گورنمنٹ اداروں میں کام کر رہے ہیں جن کا گریٹ بی پی ایس سیون سے لے کے بی پی ایس ایٹین تک ہے تاکہ ان کے لئے آسانی ہو جائے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو کی انفرمیشن آپ کے پاس موجود ہو تینکیو فور واشنگ دیس ویڈیو